موسیقی السلام علیکم دوستو دوستو جس طرح سے آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہے کہ پوری بریڈ خراب ہو گئی ہے تو اس کی وجہات میں آپ کو بتاؤں گا کہ بریڈ کیوں خراب ہو گئی ہے اور آپ کے پاس بھی اگر اس طرح کی چوٹی کالونی ہے تو آپ نے یہ ویڈیو لازم دیکھنی ہے تاکہ آپ اس طرح کے نقصان سے بچ جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ان کے پاس فرسٹ بریڈ جو ان کا آیا تھا اگر آپ کو پتا ہو آپ میرے چینل پر اگر پرانے آپ پہلے سے دیکھ رہے ہو تو ان کا جو فرسٹ بریڈ آیا تھا وہ جب بڑے ہو گئے تھے تو اسی ٹائم ان لوگوں نے جب وہ سیلف ہو گئے تو ان لوگوں نے اور اور پانچ پانچ انڈے دیئے تھے دونوں نے دو پیر تھے میرے پاس جو بریڈ کر رہے تھے ایک یہاں پہ پانچ انڈے دیئے تھے اور ایک نے یہاں پہ پانچ انڈے دیئے تھے اچھا ابھی اس پہ تقریباً دس بارہ دن گزرے تھے اس انڈوں پہ صحیح چل رہا تھا سب کچھ یہ سیک رہتے ہیں سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن اسی دوران کیوں یہ کالونی چوٹی ہے اگر بڑی کالونی ہوتی تو یہ مطلب یہ مسئلہ نہیں ہوتا پھر کالونی چوٹی ہے تو میں نے سوچا کہ ابھی ان کو میں الگ کر دوں وہ جو پچھلے دنوں جو کاروائی ہوئی ہے جو چوہ کھا گیا چوہ یا بلی واللہ والم وہ جو کھا گیا ان کو جو الگ کیا تھا تو وہ یہاں سے جب میں وہ الگ کر رہا تھا تو بہت ہڑا ہڑی یہاں پہ مچی ہوئی تھی مطلب پکڑ پکڑ کے اتنا تو تنگ نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی جو انڈوں پہ بیٹے تھے نا تو میں نہیں سوچ رہا تھا کہ یہ چوڑ دیں گے اس طرح کے انڈے لیکن کالونی چوٹی تھی میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس طرح چوٹی کالونی میں ایسے تو کیج بھائی کیج کا بھی پتہ تھا بڑی کالونیوں کا بھی پتہ تھا کیوں وہ میں نے پہلے ایکسپیرینس ہے میرا اس میں میرے پاس تھے بڑی کالونیوں میں تو اس طرح اس طرح کوئی ایشو نہیں تھا لیکن یہ چوٹی کالونی تھی تو اس میں یہ ایشو آ گیا جب میں ان کو پکڑ رہا تھا تو بڑا ہڑا ہڑی جو مچی ہوئی تھی اس کی وجہ سے یہ لوگ در گئے تو ان کو تو میں نے الگ کر دیا وہ چک کو لیکن یہ میں ایک دو دن نوٹ کر رہا تھا یہ صحیح بیڑ نہیں رہے تھے اور گبرا گئے تھے توڑے سے تو یہ سیگ نہیں رہے تھے انڈوں کو اس کے بعد کچھ دنوں بعد دو تین دن میں ایسے چیک کر رہا تھا میں نے کہا پتہ نہیں تقریبا 15 سے 18 دن جب ہو گئے تو چیک کر رہا تھا کہ کچھ نکلا ہے مجھے ڈاوٹ تھا کہ یہ سیگ نہیں رہے لیکن پھر میں چیک کر رہا تھا جب میں نے چیک کیا تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے اور اوپر سے دو دو انڈے اور آگئے تھے سات سات ہو گئے تھے پانچ کے بجائے سات اس کے پاس ہو گئے تھے سات اس کے پاس تھے تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ پرانے انڈے میرے خیال میں خراب ہو گئے پھر وہ میں ہٹا رہا تھا صحیح میں نے کہا میں ہٹا دیتا ہوں جو پرانے انڈے تاکہ یہ لوگ جو نئے نئے بریٹ دیں گے اس کو صحیح سے سیکھیں پھر میں نے کہا یہ سنو یہ پھر سے در جائے تو اس گبرات کی وجہ سے میں نے وہ نہیں اٹایا اس کے بعد اس کے پاس بھی دس انڈے ہو گئے اور دس اس کے پاس بھی ہو گئے دونوں کے پاس دس دس انڈے پورے ہو گئے اچھا جناب میں پھر بھی مجھے ڈاؤٹ تھا کہ یہ دس دس انڈے میرے خیال میں صحیح سے انہیں ممکن ایک دو بچے اس طرح سے نکال لیں گے کیوں میں اتنی زیادہ کونٹیٹی میں یہ شاید نہ سیکھ پائے صحیح سے انڈے بہر حال اس پہ بھی تقریباً پندرہ سے اٹھارہ دین ابھی نکل گئے تو آج میں نے کہا چیک کر لوں کیا اس آپ کتابیں دیکھ لیا تو ویسے کہ انڈے پڑے ہوئے تھے اور مجھے شک ہوا یہ جو وائٹ پیر ہے اس میں وہ یہاں پہ ابھی نئی جگہ مطلب دوننے کی کوشش کر رہا تھا مطلب جب آپ پالتے ہو تو آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اتنا دوبارہ سے بریٹ کے لئے بھی ریڈی ہو گئے مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ ابھی پھر سے یہ بریٹ دینا چاہ رہے تو پھر میں نے ابھی یہ نکال لیے انڈے اس کے سارے یہ انڈے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے نکال لیے سارے اور یہ سب کے سب خراب ہے صرف ایک انڈہ اس میں صحیح نکلا اور ایک اس میں سے صحیح نکلا تو وہ دو میں نے رکھ دیا وہ بھی نہیں رکھنا چاہ رہا تھا میں نے کہا چلو وہ ہو جائے دوبارہ سے نئے بریٹ کرے ہو سکتا ہے چار پانچ انڈے دے تو زیادہ بچے آ جائیں گے اب یہ دو پہ ایسے ٹائم ویسٹ ہوگا لیکن رکھ دیا اچھا نہیں لگا کیوں اس میں تقریباً بچے بنے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار اچھی بات نہیں ہے برا لگ رہا تھا ایک قسم کا زندہ وہ ہو گئے نا تو اچھا نہیں لگ رہا تھا لگتا کہ اس کو میں مار دوں گا ایسے فیل ہو رہا تھا اس وجہ سے میں نے وہ واپس رکھ دیا اور باقی یہ نو انڈے یہ ہے اور نو یہ ہے یہ سب کے سب خراب ہو گئے کچھ تو یہ اس دن گبرا گئے تھے جب ان پر آٹیک ہوا ہے ایک گبرات کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مطلب زیادہ کونٹیٹی میں انڈے آ گئے تو صحیح سے سیکھ نہیں پائے اگر ایک ہی بریٹ کے ہوتے تو پانچے بچے تو آرام سے نکل آتے لیکن یہ کچھ پرانے انڈے تھے اور پانچ پرانے تھے پانچ نئے انڈے ہو گئے تو اس وجہ سے مطلب ہو سکتا ہے یہ لوگ پرانے انڈوں کو زیادہ سیکھ رہتے ہیں اور نئے والے سائٹ پہ تھے واللہ والم لیکن یہ ہے کہ ڈبل بریٹ میں اس طرح کا کبھی بھی یہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ اس طرح کا کبھی بھی نہ کریں اگر پرانے انڈے ہو تو وہ ہٹا دیا کریں اور تاکہ نئے انڈے یہ سہی سے سیکھیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس بریٹ آئے گی باقی یہ حالاتیں دیکھ سکتے تقریباً دونوں میں اٹھار اٹھار انڈے ابھی ایسے ہی جائے ہو گئے ابھی وہ جو دو انڈے تھے وہ میں نے اس کے پاس رکھ دیئے یہ جو کومن پیر ہے یہ والا اس کے پاس رکھ گئے مادیا بھی بیٹھے اندر جا کے بیٹھ گئی اس کے اوپر تو اس کو بھی میں نے نوٹ کیا تھا وہ بھی نہیں بیٹھ رہی تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی شاید یہ اندر بیٹھی ہوئی ہے صحیح یہ وہ تھوڑا سا چونج نظر آ رہا ہے تو بار کیف یہی پوزیشن ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تاکہ آپ کو بتا دو اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی سین ہو جائے مطلب جو مین مقصد ہے یہ کہ اگر آپ کے پاس کالونی چھوٹی ہے بڑی کالونی میں ٹینشن نہیں ہے آپ مطلب آسانی سے اگر سیلف ہو گئے چکس اور اس کو الگ کرنا چاہتے تو کر سکتے لیکن اس طرح کی اگر چھوٹی کالونی ہے آپ کے پاس تو ان کو ڈسٹرب کبھی بھی مت کریں اور جس ٹیم پہ ان کے دوسرے چکس نکل آتے ہیں جب مطلب ابھی پرانے چکس سیلف ہو گئے لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کو الگ کریں لیکن وہ جو ان کے پیرنٹس ہیں ان لوگوں نے دوبارہ سے بریڈ دیا دی تو اس کو آپ کبھی بھی الگ مت کیجئے گا جب تک اس انڈوں سے چکس باہر نہ آئے جب وہ ہیچ ہو جائے انڈے اس کے بعد آپ وہ جو سیلف چکس ہے اس میں وہ ہٹا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کے پاس چھوٹی کالونی ہے تو ایون اگر میں کہتا ہوں کیج بائی کیج بھی ہے آپ کے پاس تو اس طرح کا مت کیجئے تاکہ وہ جو ان کے وہ ہے نا پیرنٹس ہیں اور ڈسٹرب نہ ہو تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو اور انڈوں کو صحیح سے سیکھیں جب اس سے بچے نکل آتے اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ بچوں کو نہیں جوڑتے پھر وہ پالتے رہیں گے انشاءاللہ پھر آپ وہ جو سیلف چکس ہے اس کو ہٹا کے تو پھر یہ مطلب اس کو الگ کر سکتے ہیں تو یہ سیچویشن ابھی چل رہی ہے وہ تو بلکل امٹی ہو گئے اس سے سارے انڈے و انڈے نکال لئے اس میں سے دو ہی رہ گئے جو ایک اس کا تھا ایک اس کا اپنا تھا وہ دو ہی چھوڑ دی اس کے اندر اور باقی سارے خراب ہو گئے تو کوئی بات نہیں چلو ایکسپیرینس ہو رہا ہے نئے نئے چیزیں کریں گے تو نئے نئے ایکسپیرینس ہو گا تو میں نے ایسے بھی شوک کے لئے رکھے ہوئے کوئے یہ نہیں کہ بریڈ آئے میں اس کو سیل کر ہوئے اس کا کوئی ٹینشن نہیں ہے الحمدللہ چل رہا ہے بس شوک ہے ہو رہا ہے اس دن جو حادثہ ہو گئے اس پر توڑا افسوس ہوا لیکن کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے کل میں نے دیکھا تھا یہاں پر ایک بلی بھی آئی ہوئی تھی تو پتہ نہیں بلی نے ٹیک کیا تھا یا چوے کا تھا پتہ نہیں کس نے کاروائی ڈالی ہے لیکن زیادہ تر ڈاؤٹ مجھے چوے پہ ہو رہا تھا کچھ شاید اڑ گئے ہوں گے کچھ اس نے کہا لیے واللہ و عالم لیکن سب کے سب ختم ہو گیا بہرحال یہی ویڈیو تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اپنا ایکسپیرینس کے یہ حالات ہو گئے تو آپ بھی دیان رکھیں اگر اس طرح کے سیچویشن آپ کے پاس ہو تو چلیے ملتے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اپنے بھائی اپنے دوست مشتاق خان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ